اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج جو ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہ اس پر کرنا جا رہے ہیں کہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا میتز میں کہ اگر کبھی ایکس کی پاور جو ہے وہ زیرو آئے تو آپ اس کو ون لکھ دیتے ہیں یا کبھی تھری کی پاور زیرو آئے تو آپ اس کو ون لکھ دیتے ہیں یا کبھی ٹین کی پاور زیرو آئے تو آپ اس کو ون لکھ دیتے ہیں یا کبھی سیون کی پاور زیرو آئے تو آپ اس کو ون لکھ دیتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو آپ کیا کرتے ہیں ون لکھ دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کی پاور جو ہے وہ کسی بھی چیز کی پاور زیرو ہو تو ہم وہ ون کیوں لکھتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھوں دیکھو دوستو آپ اس کو ایک منہ کے لیے بھول جائیں آپ کو پتہ ہے جب ہم ایکس کو ایکس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایکس اور ایکس کٹ کے ون آ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ جو ایکس اور ایکس ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ایکس کی بھی پاور one اور اس ایکس کی بھی پاور one ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے ابھی دیکھو یہاں پہ لکھا ہے ایکس کی one اور ایکس کی one ہے دیکھو دوستو جب کبھی ہم کیا کریں گے یہ is equal to one ہے دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم یہ کریں گے کہ یہ نیچھے والی والیو جو پاؤزیٹیو ہوتی ہے جب ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ ولی ولیو کیا ہو جاتی ہے نیگٹیب جب جو ہے یہ ولی ولیو نیگٹیب ہو جاتی ہے پھر بیسس سیم ہو تو پاور زیڈ ہوتی ہے تو ایکس کی پاور کیا ہو جائے گی زیرو تو دوستو ایکس کی پاور زیرو کس کے ایک پاور ہو جائے گی ون کے دیکھیں آپ نے یعنی کہ یہ اور یہ یہ دونوں کیا ایک چیز ہے اگر ہم اس کو ون لکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم کیا کر سکیں گے 1 لکھ سکیں گے ایسی ایک اور چیز دیکھیں جیسے آپ کے پاس اگر جیسے یہ دیکھیں 3 کی پاور 0 ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو اگر آپ کرنا چاہیں تو 3 divided by 3 is equal to کیا ہوگا 1 اس کا مطلب ہے کہ اگر 3 کی پاور 1 ہے اور اس 3 کی بھی 1 ہے تو جب آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو 1 minus 1 is equal to کیا ہو جائے گا 0 اور 3 کی 0 کیا ہو جائے گا 1 تو یہ دوستو basic reason ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی پاور کو کیا لکھتے ہیں مطلب ہے کسی بھی چیز کے پاور 0 تو اس کو کیا لکھتے ہیں 1 لکھتے ہیں یہ وہ چیز ہیں جو آپ کو مطلب کے بہت کم بتائی جاتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو math میں آپ کو آپ کی teacher نہیں سکھاتے وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ youtube کے اوپر جائیں وہاں پہ خرم foundation لکھیں اور میرے چینل کو subscribe کریں دیکھیں میری ویڈیوز پر ٹک ٹاک کے اوپر 7 لاکھ views آ رہے ہیں لیکن youtube کے اوپر بہت کم subscriber ہیں یعنی کہ hardly 1 لاکھ سبسکرائبر بھی نہیں ہیں میری جو ہے اس پہ youtube پہ جا کے مجھے سبسکرائیں